بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید سولیشن یوٹیوب چینل دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں کہ سب خیر اور آفیت سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا خورشیت کا ایسی ڈی سی فین اگر ہم اس کو صرف ایسی کرنٹ پر چلائیں اپنی بجلی پر چلائیں تو ایک دو تین چار کی سپیڈ میں وہ کتنی بجلی کنزیوم کرتا ہے اور اسی طرح اس کو اگر ہم ڈائریک بیٹری پر چلائیں تو ایک دو تین چار کی سپیڈ میں وہ کتنے ایمپیئرز کنزیوم کرتا ہے تو چلیں ویڈیو کو جلدی سے شروع کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی شارٹس ویڈیو ہیں سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں اور ٹائم بھی کم لگتا ہے تو اس وجہ سے ایک ہی ٹاپک چھوٹی ویڈیو کے لیے بہت ہے تو جناب یہ اس کی پہلی سپیڈ جو ون کی سپیڈ ہے اس پر ہم نے اس کو چلایا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیرہ وارٹ کنزیوم کر رہا ہے اسی کرنٹ کے اچھا ایک چیز میں نے دیکھی ہے اس پنکے میں یا پھر وہ صرف اس پنکے میں ہے یا پھر خرشید کے ہر پیڈیسٹل فین میں ہے کہ یہ ایک کی سپیڈ پر صحیح نہیں چلتا اسٹیبل نہیں رہتی اس کی سپیڈ تو ہم جاتے ہیں دو نمبر کی سپیڈ پر تو جناب دو نمبر کی سپیڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتی ہے اس کے وارٹس جاتے ہیں تو یہ بیس آشاریہ آٹھ اکیس اکیس پانچ اور اکیس چھے اور جناب یہ اکیس ساڑھے اکیس وارٹ یہ کنزیوم کر رہا ہے دو نمبر کی سپیڈ پر اور چلتے ہیں تین نمبر کی سپیڈ پر اور اب دیکھتے ہیں کہ تین نمبر کی سپیڈ پر یہ کتنے وارٹ کنزیوم کرتا ہے تو جناب یہ چھتیس تک پہنچا ہے سنتیس اور یہ اٹھتیس تک پہنچا اس کے بعد انتالیس آشاریہ آٹھ نو اور چالیس وارٹ جناب یہ چالیس وارٹ تک جا رہا ہے اس کی تین کی سپیڈ پر اور تین کی سپیڈ اس کی بہت زیادہ ہے زبردست سپیڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپیڈ بھی بہت ہے آپ کیلئے اور اب چلتے ہیں چار کی سپیڈ پر اور دیکھتے ہیں کہ اس پر یہ کہاں تک جاتا ہے تو جناب یہ بھی چار کی سپیڈ پر تقریباً باسٹھ وارٹ باسٹھ ایک سیٹھ پوائنٹ ون باسٹھ اچھا یہ باسٹھ وارٹ تک رکا ہے تو چار کی سپیڈ پر جناب یہ جا رہا ہے باسٹھ وارٹ پہ لیکن میرا یہ آپ کو مشورہ ہوگا کہ اس کو انتہائی ضرورت کے وقت آپ چار پہ چلائیں ورنہ اس کو دو یا تین کے درمیانی چلائیں گے تو بہت ہی اچھی ہوا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور دوستو کہ آپ شاپ پر بھی اس کو بیٹری پر یا بجلی پر چلوا کر آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اصلی تسلی آپ کی وہاں پر ہوگی اور جناب یہ آپ نے ایسی کرن کا دیکھ لیا اب ہم اس کو ڈی سی کرن پر چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا پوزیشن ہے اور جناب یہاں پر پہلی سپیڈ بے یہ ایک اشاریہ تین چھے کے ایمپیئر سے ڈسچارج کر رہا ہے بیٹری کو لیکن یہاں پھر میں کہوں گا کہ ایک نمبر کے اس کے فین میں یا تو پھر مسئلہ ہے یا پھر کوئی اس فین کا فالٹ ہے تو یہ اسٹیبل نہیں رہ رہا ہے پہلے نمبر کی سپیڈ پر تو ہم نے دوسرے نمبر کی سپیڈ پر چلا دیا ہے اس کو جناب اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک اشاریہ نو مطلب یہ دو ایمپیئر تک کنزیوم کر رہا ہے دو کی سپیڈ پر اور اب چلتے ہیں جناب یہ تیسرے نمبر کی سپیڈ پر اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سوہ تین ایمپیئر تک پہنچا ہے بلکہ اس سے تھوڑا سا اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے مطلب یہ ساڑھے تین اور سوہ تین کے درمیان رہ رہا ہے ٹھیک ہے جناب اور یہ چار کی سپیڈ پر دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتا ہے یہ پانچ ایمپیئر کو کراس کر چکا ہے پانچ اشاریہ تین دو مطلب یہ سوہ پانچ ایمپیئر تقریباً کنزیوم کر رہا ہے تو اب زیادہ اس پر تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بجلی پر بھی دیکھ لیا کہ یہ کتنے وارڈ کنزیوم کر رہا ہے اور یہاں بیٹری پر بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنے ایمپیئر کنزیوم کر رہا ہے بیٹری سے باقی اس کے یہ ہے بیس انچ والے کی ریزلٹ تو چوبیس والے کی میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور باقی اصل چیز یہ ہے کہ آپ خود جا کے شاپ پر اس کی ہوا وغیرہ چیک کریں گے یا کسی بھی پنکے کی تو آپ کو اچھے سے تسلیح ہو جائے گی آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ